بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات حضرت میاں محمد کا نام نامی اس میں گرامی باز نے شیخ محمد میاں میر بالا پیر قادری اور باز نے فقط میر محمد بیان کیا ہے آپ حضرت میاں میر اور شاہ میر کے لقب سے مشہور اور لوگ آپ کو تازیماً میاں جیو بھی کہا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب تقریباً 28 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت باب الاسلام سندھ کی شہر سلستان 957 ہجری بمطابق 1550 عیسوی کو ہوئی سلستان تھٹھا اور بھکر کے مابین واقع ہے اور یہ مقام آپ رحمت اللہ علیہ کے آباؤ اجداد کا وطن تھا اب شاید یہ مقام مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں تقسیم ہو چکا ہے اور اس کا اصل نام سلستان باقی نہیں رہا آپ کے نامور عقیدت مندوں میں مغل بادشاہ جہانگیر شاہ جہان اورنگ زیبالمگیر دارہ شکوہ وغیرہ سر فیرست ہیں جب آپ رحمت اللہ علیہ کے عمر سات سال کی تھی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال پر ملال ہو گیا جس کی وجہ سے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ مشفقہ نے سنبھالی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد والدہ سے اجازت لے کر ریاضت و مجاہدہ کے غرض سے کچھ عرصہ پیر و مرشد حضرت شیخ خضر رحمت اللہ علیہ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور مرکز اولیاء لاہور تشریف لے گئے اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے عمر لگ بھگ پچیس برس تھی آپ رحمت اللہ علیہ زیادہ تر مساجد میں وقت گزارتے ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا اخن سعداللہ کے حلقہ درس و تدریس میں بھی برابر حاضری دیتی رہے یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی جلد اپنے ہمدرجہ طالب علموں میں ایک امتیازی حیثیت سے پہچانے جانے لگے اس دوران ریاضت و عبادت بھی خوب کی پھر سرہند تشریف لے گئے اور شبانہ روز یاد الہی میں مشغول ہو گئے وہاں آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی جس کی وجہ سے دو بار لاہور آگئے اور تاہ دم زیست لاہور کے باشندوں کو روحانی فیوز بانٹتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ بہت ہی کم لوگوں کو بیعت فرماتے مگر جس کو بھی بیعت فرماتے روحانیت کے عالی مقام پر پہنچا دیتے آپ رحمت اللہ علیہ نہائیت ہی پابند سنت پرائز و واجبات کی پابندی کے ساتھ نوافل اور تحجد کا بھی خاص خیال رکھنے والے تھے سلاتین و عمرہ سے کسی بھی ایک قسم کا تحفہ و نظرانہ ہرگز قبول نہ کرتے دنیا داروں سے اجتناو کرتے ایک مرتبہ شہن شاہِ ہند شاہ جہان کا بیٹا اورنگ زیب آلمگیر جو بعد میں شہن شاہِ ہند بنا تھا سونے چاندی کی اشرفیوں سے بھری تھیلی آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر کے عرض گزار ہوا کہ آپ کی طبیعت ریافت کرنی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں آپ کے سونے چاندی کی مجھے بلکل بھی حاجت نہیں ہے اور یہ وقت درویش کی عبادت کا ہے لہٰذا آپ جا سکتے ہیں بادشاہ جہانگیر کشمیر میں تھا کہ کسی بات پر ناراض ہو کر حضرت عبدالحق محدث تہلوی رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت نور الحق کو سزا کے طور پر قابل جانے کا حکم دیا حضرت عبدالحق محدث تہلوی حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پریشانی کا اظہار کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبدالحق پریشانی کی کوئی بات نہیں تمہارا بیٹا قابل نہیں جائے گا اگلے ہی دن خبر آگئی کہ جہانگیر فوت ہو گیا ہے اور اس کی میت کو لاہور لاکر دفن کیا گیا یوں نور الحق قابل نہ گئے مرکز اولیہ لاہور کی ایک حویلی کا کوئی کھاری پانی دیتا تھا لوگ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی کہ پانی میٹھا ہو جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کوئے کے پانی سے بھرا ایک کوزہ تلب فرمایا چنانچہ پانی کا کوزہ پیش کر دیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پانی پر دم کیا اور تھوڑا سا پانی نوش کر کے ارشاد فرمایا کہ باقی پانی کو کوئے میں ڈال دیا جائے لہٰذا باقی پانی کو کوئے میں ڈال دیا گیا جس کی برکت سے اس کوئے کا پانی میٹھا ہو گیا ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض گزار ہوا کہ میرا بیٹا نزہ کی حالت میں ہے یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ توجہ فرمائیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب اس شخص کی گھبراہت ملاحظہ فرمائی تو آپ رحمت اللہ علیہ پر استغراق کی کیفیت تاری ہوئی تھوڑی دیر بعد اس کیفیت میں کچھ کمی واقع ہوئی تو آپ نے پانی کا پیالہ طلب کیا اور اس پانی پر دعا پڑی پھر اس شخص سے کہا اسے لے جاؤ اور اپنے بیٹے کو پلاؤ جب وہ پانی اس نے اپنے بیٹے کو پلایا تو اس کا بیٹا شفا یاب ہو گیا کچھ دنوں کے بعد وہی شخص اپنے بیٹے کے ہمراہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ سات سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک گونگا ہے تب آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو حکم دیا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا حکم دینا تھا کہ لڑکے کی زبان کھل گئی اور گونگا پن جاتا رہا اور فوراں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا پھر تھوڑی ہی مدت بعد اس بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا محمد دارش کو اپنی کتاب سفینہ تالعولیہ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت میاں محمد میر رحمت اللہ عبادت اور ریاضت میں غرق تھے تو آپ رحمت اللہ کے بھائی آگئے آپ رحمت اللہ کے پاس کانے کو کچھ نہ تھا بھائی کو دیکھ کر باغ میں چلے گئے اور سجدہ ریز ہو کر اپنے خالق و مالک سے اس طرح مناجات کی الہی مہمان تو تو نے بھیج دیا ہے مگر مہمانداری کو کچھ نہیں بھیجا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں فقط تیرے آسرے پر ویٹھا ہوں ابھی سر بسوجود تھے کہ دیرے سے ایک خادم آ کر عرض گزار ہوا کہ ایک شخص کھانا اور کچھ نقدی لے کر آیا ہے یہ سن کر سجدے سے سر اٹھایا تو آنسو جاری ہو گئے اور کہا اے پروردگار عالم تو میرے جیسے آج اس کی اتنی جلدی سن لیتا ہے یہ طرح خاص کرم ہے دیرے پر گئے اور بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور رب العالمین کا شکر ادا کیا حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے چار قلندر ایک نشیبی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے میں بھی ان کے پاس بیٹھیا وہ خاموش بیٹھے تھے ان میں سے ایک اٹھا اور درختوں کے پتے توڑ لیا انہیں اُبال کر سب کے سامنے رکھا وہ سب نے مل کر کھائے چاروں دن ایسا ہی ہوا پانچویں دن کوئی نہ اٹھا تو میں سمجھ گیا کہ آج میری باری ہے لہٰذا میں نے بھی اسی عمل کو دورایا اسی طرح مجھے ان کی صحبت میں دس دن گزر گئے پھر اچانک بارش شروع ہو گئی اور نشیب میں جہاں ہم بیٹھے تھے پانی بھر گیا پانی اتنا تھا کہ گلے تک آ گیا مجھے ڈوبنے کا خطرہ ہوا لیکن وہ درویش اپنی جگہ بیٹھے رہے میں نے دل میں کہا اے رب العزت کیا ہم یوں ہی ڈوب جائیں گے اس خیال کے آتے ہی پانی فوراں گر گیا قلندر کہنے لگے ہم میں سے کون ہے جس نے قدرت کے کار خانے میں دخل اندازی کی ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ میں نے کیا ہے تو سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم ایسے نہیں ہو کہ ہماری صحبت میں رہو جس نے پانی بھرا تھا کیا اسے علم نہیں تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تمہیں اس سے بھی زیادہ فکر لاحق ہو گئی میا میر سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی دس دن ہے جو مجھے مومنین کی صحبت میں رہنے کو ملے حضرت میا میر رحمت اللہ علیہ آپ قادری سلسلہ کے بزرگ ہیں آپ نے ظاہری زندگی پندرہ سو پچاس سے سولہ سو پینتیس تک پائی آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت لاہور ہی میں گزارا آپ کے والدین نے آپ کا نام راج خان رکھا جو کہ بعد میں آپ کے فقر و تصوف کے مرتبے کی وجہ سے راجشاہ ہو گیا مسلمانوں کے علاوہ دنیا بھر سے سکھیاتری بھی اس طرح آپ کی تعلیمات کی اتباہ کرتے ہیں جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں اور آپ کا عدب و احترام لازم سمجھتے ہیں ارجن گرو جی جو کہ پانچویں سکھ گرو ہیں جب اپنے رشتہ داروں سے ملنے لاہور آیا تو وہاں آپ رحمت اللہ سے اس کی دوستی ہو گئی حضرت میاں میر رحمت اللہ ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں ایک خدا کا بندہ ہوتے ہوئے آپ نے ذات پاتھ کو درمیان سے نکال دیا کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرنے والوں کو پسند کرتے تھے آپ کے اصلاح فکر سے اور تہذیب نفس سے اولیاء اللہ کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی کہ جس کے فیض سے ایک عالم منور ہوا آپ عارف کامل ہیں اور کئی مریدین کو درجہ کبال تک پہنچایا آپ کے والد فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ سبحان اللہ کا ذکر اتنا کرتے کہ سوتے جاگتے یہ ذکر برابر جاری رہتا حضرت میاں میر رحمت اللہ کے ہاں ایک درویش تھے جنہیں آپ پیار سے نتھا میاں بلاتے تھے ایک دن نتھے میاں کپڑے دھونے دریائے راوی پر گئے ایک طرف آپ کپڑے دھو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اور آدمی بیٹھا کپڑے دھو رہا ہے اس آدمی نے نتھا میاں سے کہا نتھا میاں اپنے کپڑے مجھے دے دو میں دھو دیتا ہوں نتھا میاں نے فرمایا نہیں بھائی میں خود ہی دھولوں گا جب نتھا میاں واپس آئے حضرت میاں میر رحمت اللہ کے پاس تو آپ نے پوچھا نتھا میاں آج تم نے حضرت خضر علیہ السلام کو کپڑے دھونے سے منع کیوں کیا جبکہ وہ خود تمہیں فرما رہے تھے سبحان اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے واقعات سے سیکھ رہے اور بارگاہِ الٰہی میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سم آمین